موجودہ ناجائز اور ناہل حکومت کو چلتا کرنے کے لئے متحد ہے اور اسلام آباد کی طرف مارس کرنے کے لئے پرازم ستائیس اکتوبر کو پورے ملک میں کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا دن منایا جائے گا یومی سیاہ کے طور پر اور وہیں سے جو دور کی علاقے ہیں وہاں سے اسلام آباد کی طرف مارس شروع ہو جائے گا اور اکتیس اکتوبر کو انشاءاللہ العزیز یہ عوامی مارچ آزادی مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا میں تمام سیاسی جماعتوں کا مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ تنظیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آزادی مارچ کی ہمایت کی ہے اور اس مارچ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسے مواقع کم آئے ہیں جب حکومت وقت کے خلاف قومی سطح پر اس قدر یک جہتی پائی گئی ہوئے ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی ادارے کے ساتھ تصادم سے احتراز کرتے ہوئے پر امن احتجاج کرنے کے لئے آ رہے ہیں پندرہ میلین مارچ اور کامیاب ترین میلین مارچ کر کے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم پر امن ہم اداروں کے ساتھ بلکل تصادم نہیں چاہیں گے اور حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عقل کے ناخن لیں اگر آپ نے تشدد کا راستہ اختیار کیا ہم سے ہمارا آئینی اور قانونی حق چھیننے کی کوشش کی انسانی حقوق پامال کیے تو پھر ہم بھی آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں اس کا انتقام لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس صلاحیت کو استعمال کیا جائے گا کوئی ادارہ ہمارے پر امن جذبات کو کمزوری مت سمجھے یہ ملک ہم سب کا ہے اور آئین پاکستان ہم سب کے درمیان ایک میساق مل لی ہے قوم کا ووٹ چوری کر کے جبرن قوم پر مسلط ہونے کا کوئی حق کسی کو حاصل نہیں ہے اور ہم نے پہلے ہی دن سے اس حکومت کو حق حکمرانی دینے سے انکار کیا ہے ہم ان کے حق حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے ان کو مستعفی ہونا ہوگا ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے انہوں نے غریب آدمی آج بازار سے راشن لینے کے قابل نہیں رہا اس کی قوت خرید جواب دے چکی ہے مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے اور عام بازار میں غریب آدمی کی چیخ و پکار دور دور تک سرائی دے رہی ہے نوجوان نسل کو ایک کروڑ نوکریوں کی جو امید دلائی گئی تھی نوکریہ دینا تو دور کی بات ایک سال میں پندرہ سے بیس لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے آج وہ مایوس ہیں آج ان کی نااہلی کی وجہ سے ان کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے تو اس حوالے سے جب ملکی معیشت گر گئی ہے پوری تاجر برادری اس وقت احجاج پر ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے کامیاب ترین ہر تال تاجر برادری نے کی اور اب ایک بار پھر وہ ملک کی سطح پر ہر تال کی طرف جا رہے ان کے جائز مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا کہا جاتا تھا کہ لوگ نوکریوں کے لئے پاکستان آئیں گے لیکن پورے سال میں دو بندے نوکریوں کے لئے باہر سے آئے ایک اسٹیٹ بینک کا گورنر اور ایک اف بی آر کا چیئرمین دونوں آئی ایم ایف کے نمائن دے اسی لئے تو ہمیں تحفظات ہیں کہ جو لوگ دوہری شہریت رکھتے ہیں اور بین الاقوامی اداروں کے ملازم ہیں پہلے تو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ ان کی نظر میں پاکستان کا مفاد اول ہے یا بیرونی اداروں کا مفاد اول ہے ہر چیز غور و فکر کے ساتھ ہونی چاہیے افراد یقیناً حقوق رکھتے ہیں لیکن جب ملک کی مفاد کا سوال پیدا ہوگا تو پھر ترجیح اپنے ملک کی مفاد کو دی جائے گی آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہے ہم نہ امریکہ کا اعتماد حاصل کر سکے اپنی بڑی اچھی یون کی تقریر کا ذکر کرتے ہیں لیکن یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ نے پاک بھارت تعلقات اور مسئل کشمیر کے حوالے سے اپنی تقریر میں اس کو نظرانداز کیا ہے تقریر کے اثرات بھی ہونے چاہیے کیا اثرات ہیں اس کے اپنے دوست ممالک نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ہے آپ انسانی حقوق کانسل میں قرآدات پیش کرنے کیلئے مطلوبہ تعداد پیدا نہیں کر سکے کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ہندوستان آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بی جی پی کے منشور کا حصہ تھا اور ہم یہاں خواب خرگوش میں پڑے تھے ہم نے کوئی سفارتکاری نہیں کی ہم نے دنیا سے کوئی بات نہیں کی کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے ہندوستان کو روکا جائے اور پھر جب الیکشن ہو رہے تھے تو ہمارا ریجیکٹڈ پرائی منسٹر وہ مودی کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ اس کو کامیاب کرے اس کی کامیابی سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا سو یہ حل ہو گیا جو آپ نے دیکھا پھر کہتے ہیں ہم کشمیر کے لیے آج کہا ہے کشمیر کے لیے پاکستان سمندر بن جائے گا چلو سو نامی سے سمندر کر تو آیا اس کے بعد سہرہ بن جائے گا مگر بچ کے آنسوں بہانے کی ضرورت نہیں ہے تم کشمیر فروش ہو تم نے کشمیر کا سودا کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک کو بھی پاکستان کی اوفیشل پوزیشن معلوم ہے جس کی وجہ سے وہ کسی بھی فورم پر آپ کی تحید کرنے کے لیے تیار نہیں آپ کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ پاکستان چین سے مایوس ہو کر واپس آیا ہے تر لے کر کے بیس مندر کی ملاقات کا وقت لیا ہے سی پیک اتھارٹی جسے سٹینڈنگ کمیٹی مسترد کر چکی ہے پارلیمنٹ کی پورا حضب اختلاف اس سے اختلاف کرتا ہے آڈننس کے ذریعے اس کو قوم پر مسلط کرنا ایک متنازع آتھارٹی آپ بتائیں کس بنیاد پر آپ چینہ کو اعتماد میں لے سکتے ہیں چینہ ایک بڑا ملک ہے اس کی دنیا میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے بہت بڑی سرمایہ کاری ہے دنیا میں لیکن اس قسم کے اقدامات کر کے ہم نے چین جیسے دوست کے اعتماد کو نقصان پہنچایا ہے اس حوالے سے میں خیر مقدم کرتا ہوں اپنے تمام دوستوں کا تمام سیاسی جماعتوں کا تمام تنظیموں کا تاجروں کا ڈاکٹرز کا وکلا کا اور ہر طبقہ زندگی سے وابستہ تمام تنظیموں کا کہ جو آج اس وقت آزادی مارچ میں ہماری حمایت یا ہمارے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں یہ ایک قومی سطح کی سوچ ہے اور حکمرانوں کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے بہتر یہ ہے کہ اب بھی وقت ہے وہ مصطعفی ہو جائیں اور نئے الیکشن کا اعلام سابق مصریعظم میاں نواز شریف نے آپ سے یہ بھی برملاہ اضافت کیا کہ میں پہلے مصطعفی ہو جاتے ہیں آپ کی کہنے پر سمجیوں سے تو یہ دوبت نہ آتی ایک طرف وہ آپ کی دھرنے کی مکمل حمایت کا حلال کر رہے ہیں لیکن آگے قیادت دو حصوں میں حصیب ہے مصطعی قرون کی اس حوالے سے کیا کیا ہمارے پاس دو حصوں میں تقسیم کا کوئی اطلاع نہیں آپ صحافی لوگ ہیں خوج میں لگے ہوتے ہیں کہیں اجلاس کے اندر مختلف آراء آتی ہیں آپ اس میں بھانس ہوتی ہے اندر کی کہانی لاکر آپ جماعت کو تقسیم کر دیتے ہیں اور تقسیم جو ہے وہ خبر ہے اتحاد خبر نہیں ہے مشکل یہ ہے مولانا صاحب مولانا صاحب حکمت بھی طرف سے مذاکرات کی پشتش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر مولانا صاحب مذاکرات کر دیں تو حکمت کی آ رہے ہیں مذاکرات کی سپیشتر کیا کہت ہمیں کسی قسم کی کوئی اپروچ نہیں ہوئی کوئی ایسا رابطہ کہ جس کے بعد ہم کہیں کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں اور ہم کیا ردی عمل دیں ایسی کوئی بات یہ کہے گا کہ کچھ حکومتی ہو جائے آپ کو باقیت دھرنے میں لاکر جو ہے تنہا کیے جائے گا نوم لیگ اور ٹوکس پارٹی جو ابھی آپ کے ساتھ یہ دھرنا ہوگا آپ کو تنہا کر دے گا آپ نے پھستے جا رہے ہیں اس حوالے سے یہ کہنا ہوں ساتھ بہت اچھا ہوتا اگر آپ یہ کہتے کہ حکومت تنہا ہوتی چلی جا رہی ہے اور پھستی چلی جا رہی ہے وہ اب دلدل میں فسی ہوئی ہے اب اس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں رہا ہے یہ پہلو حقیقت ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے سلام سلام زاہر جی کہ اب ہم ایک تحریک میں چلے گئے ہیں تو جب تحریک چلتی ہے تو پھر قدم قدم پر فیصلے ہوتے رہتے ہیں اس کے سٹیجز جو ہیں اب تائے کیے جائیں گے کیونکہ تمام اس وقت جو آپ حضرت سے جماعتیں ایک پیچ پہ آ گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ہم مل کر میدان میں آئیں گے تو ہم اگلے سٹیجز بھی متفقہ طور پر تائے کریں گے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں اور قدر کرتا ہوں ان کی اس اعتراف کا کہ ہم نے پہلے ہی دن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن جو بیانیاں تائے کیا میری رائے اس وقت یہ تھی کہ جو بیانیاں پوری اپوزیشن نے متفقہ تائے کر لیا ہے کہ یہ الیکشن بدترین دھاندی کا شکار ہوئے ہیں منڈیٹ چرایا گیا ہے دوبارہ الیکشن کرائے جائے اس بیانیوں کو اب قوم کے سامنے لے جانا ہے قوم کو اس کے ساتھ آمادہ کرنا ہے قوم کو اس پر یکجہتی کی طرف لانا ہے اگر ہم اسمبلی میں چلے گئے ہم نے حلف اٹھا لیے ہم حکومت سازی کے مراحل میں شریک ہو گئے تو عوام کا ذہن اس طرف چلا جائے گا یہ بیانیاں ان کے دل و دماغ سے محوہ ہو جائے گا لہذا جو بیانیاں تائے کیا ہے اب قدم بھی اسی طرح اٹھاؤ تاکہ عوام آپ کے ساتھ اس پر آمادہ ہونے کے لئے آئیں لیکن یہ کام صرف جمعیت علماء اسلام نے کیا کہ پندرہ میلین مارچ کیے اور ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے طرح سے کفار آدھا کیا ہے تو یہ ہم نے سب کی نمائندگی کیا ہے صرف اپنی پارٹی کی نمائندگی نہیں کی لہذا بہت کوشش کی گئی اور اس میں بہت سے لوگ شریک تھے کبھی ہم پھر یہ تو محصوم مدرسوں کے طلبہ کو لائیں گے تو آپ کے بھی تعلق ایک مدرسے کے ساتھ ہے آپ کون سے محصوم طالب علم ہیں آج آپ کو بھی لیٹر ملا ہے کہ خبردار اس پرسکان فرنس کو آپ نے انیر نہیں کرنا میرے خیال میں سب سے پہلے آپ بغاوات کریں اس قسم کے ناجائز حضرت وہاں عوام نہیں تھے وہاں کوئی اور لوگ تھے جو آپ کو پتا ہے لیکن ہم کہتے نہیں ہیں اور اب حقیقی طور پر پبلک آئے گی پریشانی اس وجہ سے ہے کہ اب عوام کا جو مغز ہے وہ آ رہا ہے عوام کی حقیقت یہاں پر پہنچ رہی ہے وہاں ایک جائز حکومت کو گرانے کی ساتھ شمی تھی جو اپوزیشن اور حکومت نے مل کر ناکام بنائی تھی آج سارے اپوزیشن اور پوری قوم ایک پیج پر ہے تمام تنظیمیں ایک پیج پر ہیں لہٰذا اس پر کبھی قیاس نہ کریں اور میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ یہ جو نئی صورتحال ہے اس کو بالکل اس ایک سو چھو بیس درنے پر قیاس مت کریں اور میں ایک وضاحت کر دوں میں کہ ہم جو اپنی حکمت عملی بنائیں گے اور ہم جو اپنے اخدامات تیہ کریں گے وہ کبھی اس کی پیروی نہیں ہوگی ہم اپنے طور پر اپنی حکمت عملی بنائیں گے جس میں کارکن متحرک رہے اور اپنی حرکت کی بنیاد پر تھکے نہیں اسی کو تو نہیں بیان کرنا پہلے کہا گیا کہ ہم کنٹینر مہیا کریں گے بریانی دیں گے حلوہ پیش کریں گے اب کہتے ہیں کہ ہم ان کو سڑکوں سے نہیں بزرنے دیں گے کیوں تبدیلی آگئی اتنی بڑی یہ تبدیلی ہے اس کو تبدیلی کہا جاتا ہے میں نے آپ سے پہلے بات واضح کر دی کہ ہماری حکمت عملی قطن وہ نہیں ہے جو ان کی تھی لہٰذا ہم یہاں پر قیام کا فیصلہ جب ہم پہنچ جائیں گے تو کریں گے کب تک ہم بٹھا سکتے ہیں کب تک اور پھر اس کے بعد دوسرے قدم کا فیصلہ کیا ہوگا ہم اس کو بھی جانتے ہیں سارے ہوئے ہیں سارے ہوئے ہیں لیکن پتہ نہیں ہم اندر سے کیا ہوئے ہیں سارے ہوئے ہیں سارے ہوئے ہیں سارے ہوئے ہیں سارے ہوئے ہیں تین نجی کیوئی چینلز پر بیٹھ گا ایک اہم شخصیت کے والے سے کچھ بیاں منصوب کیے تھے ان گیانات کے سامنے آنے کے بعد آپ کو یقین ہے کہ آپ کا آزادی ماج کا کیوں مقصد ہے آپ اسیاست نہ پائیں گے حضرت تحریکیں مل کر چلائی جاتی ہے یہ ایک مشترک مقصد ہے تمام پارٹیوں کا مقصد ہے اور جو حالات اس وقت ملک میں بن گئے ہیں یہ وقت سے پہلے بتا رہے ہیں کہ مقصد حاصل ہو جائے گا مولانا صاحب اگر پندرہ لاکھ اگر پندرہ لاکھ دست کار لوگ بھی آتے ہیں وہ دھرنا دیتے ہیں تو سوال یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو آپ وہاں پر رکھیں گے انہیں کھانا کھلائیں گے آپ نے پہلے کھا گیا کہ انہیں کچھ بھی کھانتے ہیں پہلے اگر پندرہ لاکھ لوگیں یہ لاکھوں لوگ آتے ہیں آپ ان کے لئے کھانے کا جو ارینج کر رہے ہیں کتنا چندہ آپ نے کھانتے ہیں کتنا چندہ آپ نے کھانتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے باقی اللہ دے گا انشاءاللہ دیکھیں سعودی عرب کے سفیر سے یہ پہلی ملاقات میری نہیں ہے مامول کے مطابق گاہے بگاہے کبھی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کبھی وہ ضرورت دوست ملک ہے ہمارا اور ہم اس وقت حرمین شریفین کے تحفظ کے لئے سعودی عرب کی مکمل حمایت کر رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں لیکن یہ ملاقات جس انداز سے اخبارات میں چھپی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ خبر ایسی ہواہی وہ رابطے میں رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں تو رابطوں بیمار بھی ہیں اور میں کوشش کروں گا یہ میں کروں کوشش کیونک سے ملتا ہے آپ نے کہا کہ حکمت بستی جاری ہے اور تنہا ہوتی جاری ہے دوسری طرح آپ کو فضلی شکم ہو رہی ہے کہ یہ نمائز دیتے ہیں آپ کی حمایت کی پیپلز پارٹی نے بھی آپ کی حمایت کی اس کو تیار ملی آپ کی حمایت کا چکہ تمام پارٹیاں آپ کی حمایت کرنے ہیں یہ فرمایے کہا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قدم قدم بر ریسے کرنے پڑھتے ہیں جب تیہلی ہی چلتی ہیں یہ سوال آپ پہلے بھی کر چکے ہیں اور میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں کہ یہ میرا درد سر نہیں ہے میرا درد سر یہی ہے کہ میں نے فیستہ کیا ہے تمام پارٹیاں ساتھ ہیں اور ہم اسلام آباد کے طرح مارچ کر رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ایسی تجویز ہو کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم یہ ازادی مارچ ختم کریں تو پہلے تجویز تو لائے تاکہ ہم اس کو غور کر سکے کہ وہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہیں لہٰذا جب تک ان کی طرف سے کوئی تجویز واضح طور پر نہیں آ رہی جس کو ہم زیر غور لاسکے ہم اپنے اس تحریک کے حوالے سے یکسوئی کو ختم نہیں کریں گی مجھے مجھے تو وہاں میں گزارش کروں ایک بات میں دیانا چاہتا ہوں جی جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے میں کل چھنیوٹ سے آیا ہوں اس جلسے سے انہوں نے بھی خطاب کیا ہے اور ان کو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ فضل الرحمان کو کوئی تنہا مت سمجھے ہم ان کے ساتھ کو یہ ایک بہت بڑی جو ہم سمجھے تھے کہ ہم نے ان کو دعا کے لیے چھوڑا ہے تو انتظر دعا سے بھی آگے چلے گئے ہیں جہاں تک ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے ہائی کورٹ پر یہ لوگ گئے ہیں اور ہائی کورٹ نے ان کو مسترد کر دیا ہے تو اب بات ختم ہو گئی ہے آپ کو یہ اور فال تھا ہم پیر کے بھولے مسئلہ آپ امپیر کے بات کر رہے ہیں دیکھئے میں ارز کروں آپ سے ہم امپیر کو امپیر کون ہوتا ہے پہلے اس کی وضاحت کریں اگر آپ امپیر کی وضاحت کر لیتے کہ وہ کون ہوتا ہے تو پھر میں تفسرہ کروں گا حضرت حضرت ہر ملک اپنے مفادات کا تعین کرتا ہے چین اس سے پوری دنیا میں انویسپنٹ کر رہا ہے یہ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہندوستان میں پتہ نہیں کوئی دس دن لگانے کیلئے جا رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے چین نے اپنی خارجہ پالیسی اور اپنی مفاد کو خود دیکھنا ہے تمام دنیا آپ نے مفاد کو خود دیکھتی ہے ہم کس کی مفاد کی جنگ لڑھ رہے ہیں آج تک یہ تہلی ہو سکتا ہے ملان صاحب میں کہے گا کہ آپ نے پاس حکومت مصطفی ہو میرا دھرنا تب ہی ختم ہو گیا اس کا فیضہ آفیس لے جائے گا دوسرے آپ کے حکومت سے خزیدی اپی کہہ رہے کہ چھے افراد ہیں جیسے جیل سے چھوڑ دی ہو جائے وہ دھرنا خلوس ہو جائے گا آپ بتائیں آپ کی دوروں باتوں دیکھیں میں غیر سنجیدہ اور مذاق کے بیانات کا جواب نہیں دیا کر ملان صاحب یہ بتانا ہے کہ شاہی جوڑا آ رہے ہیں کیا کون کون آ رہا ہے مجھے تو پتہ نہیں بھی تک شہزادی اور شہزادہ آ رہے ہیں شہزادی اور شہزادہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں شہزادی اور شہزادہ دونوں پاکستان آئیں ہم کسی محترم شخصیت کو کسی ملک کے اس کے آمد کو کوئی اطراز نہیں کر دے لیکن ہماری اس سرزمین کو انہوں نے تین سو سال تک غلامی میں رکھا ہے اس کی معذرت بھی کریں ہم نے اپنے مطالبات اور اپنے اہداف متاین کر لیے لہٰذا اس پہ تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اگر ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کوئی ایک مفاہمانہ انداز کے ساتھ وہ آگے آتے ہیں تو ہم اس پر کوئی منفی رویہ نہیں رکھیں گے لیکن مجھے خیال نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرے گی کیوں کہ ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ فوج نے مکمل طور پر غیر جانبدار ہونے کا تقریباً فیصلہ کر دیا ہے سیاسی معاملات کو سیاسی محافظ پر طے کیا جائے عوام کے ساتھ فوج کمی تصادم کا راستہ نہیں لیا کرتی اور تمام اداروں کو علم ہے کہ پورے ملک سے اتنا بڑی تعداد میں عوام آ رہا ہے کہ فوج ایک قومی ادارہ ہے ہر پاکستانی کہتا ہے میری فوج میری فوج میں بھی کہتا ہوں میری فوج آپ بھی کہتا ہے میری فوج تو اس صورت میں میں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح ان کی سوچ ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے گی ہم بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار رہے گی بہت شکریہ بہت شکریہ